ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اس پر دسکشن کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے واکار واہی انکو ملکم کریں گے ایڈکیشنے ویلکم تردیشو وکار کیسے ہیں شکریہ شکریہ ہم بہت ساری بیماریوں کی بات کرتے ہیں لیکن وہم بھی بزاتے ایک بیماری ہی ہے کچھ بہت کم انٹینسٹی سے ہوتی ہے کچھ بہت شدید ہوتی ہے کیا اس کا معامل ہے پھر اچھا ویہم کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلے میں ایک بات ہوں زیادہ تر ویہم تو وائف کو ہوتا اپنے ہزبن کے ساتھ کیونکہ کئی نہیں بات تو نہیں کر رہے اس لئے پیرانویا ایک ورڈ ہے جو کہ ویہم کے بارے میں یوز کے جاتا ہے گریک میں ایٹین ایٹی سکس میں اس کے تھوڑی ہسٹی میں آپ کو بتا دوں ایٹین ایٹی سکس میں ایک ڈاکٹر مائیکل تھے انہوں نے چیز کو دریافت کیا تھا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ تنہائی میں ڈر جاتے ہیں اکیلے چلتے ہوئے ڈر جاتے ہیں آوازیں سنتے ہیں جیسے کھڑکی کی آواز حالانکہ آواز نہیں آ رہی ہوتی نہ ہی ہوا چل رہی ہوتی لیکن انہیں ایسا در محسوس ہوتا ہے تو اس ویہم کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انہیں نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے وہ اپنی مجھل تک پہنچ نہیں پاتے اسے ویہم کے انداز میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ویہم کی وجہات کیا ہیں بیسیکلی اب ہم اپنے ایڈگرد بھی دیکھتے ہیں کسی طور پر ہم ویہم کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت ساری جو زندگی ہے یا کہلے ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح طرح نہیں کر پاتے یا ہم اس نے پروپلی ڈلیور نہیں کر پاتے اگر میں آپ اس کی سیمپل سی زیمپل دوں لنک우 انکہ جاؤں ایسا ہوتا ہے وہاں بچے ہوتون کیا ٹھ wreck są اور ماما کہتا قیونسی montrer لیکن یہ وہیم ہے کہ وہیم لاشتا ہے تو میں مووو你就覆 بھی معلومہ ایساء قسم ne بس جاتے ہیں وہ وہیم کا شکار ہو جاتے ہیں بچوں کو دیا اسے Sheriff'an'ا Dank کہ اگر موضے ہو تو اسروعات کرتے ہیں دن سے وہاں ایسے گی ہاں یہ بڑی غلط آ جاتا ہے تو پھر وہ بچوں کے دماغ کے اندر چیز بیٹھ جاتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کارٹون نہیں تو فلانا بلی آجے گی فلانا بھوت آجے گا کمرے میں سے کوئی نکل آئے گا ہم یہی بچوں کو ڈراد آیا کہ ہمیں کام تو کرا لیں کام بھی ایسی کرا لیں محبت کر رہو نہیں تو فلانا آجے گا بلی آجے گی میری خود یہ ہے بیٹھ تھی میں کہتی لیکن اب میں بچوں کے دماغ کے اندر چیز سے ڈر ہی بیٹھ جاتا ہے جی ایسی بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ ڈر نکل نہیں پاتا جیسے اسے بڑا ہوتا ہے وہ پرمنٹ ہو جاتا ہے اچھا بڑوں کے اندر کیا ڈر ہوتا ہے جو ان کو اتنا وہم کرنے کیا ہے ان کے اندر جو ڈر ہوتا ہے انہیں اس بات کے ڈر ہوتا ہے اگر ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک شخص اگر چوری کرتا ہے اسے چورے سے ڈر نہیں لگتا اسے ڈر جب لگتا ہے جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے ہم جو بڑے لوگ ہیں ہمیں جو ڈر ہوتا ہے ہمیں ڈر دوسرے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے کچھ points جو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز نہ ہو جائیں کہیں ایسی وجہ کہ ہم فیل ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہ چل جائے تو اس کا ڈر ہوتا ہے اس کے ویسے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم انٹو اچھے تک سے نہیں دے پاتے ہیں اگر آپ بھی تھوڑی وہمی طبیعت کے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس وہم کی عادت پر کس طرح سے کابو پائے تو ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے شوکا حصہ بن سکتے ہیں وغاش سے سوال کرنا چاہے اچھا کچھ وہم ہمارے اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیوچر کو لے کر بہت ساتھ وہمی ہو جاتے ہیں چاہے بڑے ہیں ہم تین اجیو کی بات کریں تو اس وہم کا کیا وجہ ہوتی ہے کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو اس وہم کی جو اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کر رہے ہیں تو آپ کونٹیزی اس پر ورک کرتے رہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار اجیکٹ ہوئی رہتے ہیں کہیں سے تو آپ کے پرنٹس آپ کو یہ دماغ میں یہ ڈال دیتے ہیں ایردگیت کے لوگ آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ یہ چیز کے لئے یہ بننے ہی نہیں ہو آپ سے یہ چیز ہو گئی نہیں آپ دیکھو فرس ٹیم فیل ہو گئے ہو آپ سیکینڈہ بھی فیل ہو گئے ہیں آپ تھرڈ ٹیم بھی فیل ہو گئے ہیں میں ایک سٹونٹ کو جانتا ہوں جسے میں نے آرمین کرنے کے لئے فلائنگ آفیسر کروایا تھا ہوا تھا وہ فائیو ٹائمز وہ انشال فائل ہوا تھا اور سیکس ٹائمز لارس ٹانس کا انشال فائل ہوا تھا اور سب لوگ نے کہا تھا کہ یہ فلائنگ آفیسر بن نہیں سکتا لیکن سیکس ٹائم جب وہ گیا اس نے انشال پاس کی اور فانیلی اس ب میں جا کے ریکمنٹ ہو گیا وہ بن گیا وہ لیکن پانچویں بار جب وہ فائل ہوا تھا تو وہ میں یہ کہتا ہے کہ ایردگیت کے جتنے لوگ تھے میں کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا تم کر سکتے ہو سب نے دماغ میں اس کے یہ ڈال دیا تھا کہ وہ نہیں کر سکتا اور اس کے خود مائن میں یہ چیز وہہم بیٹھ گی تھی وہہم بیٹھ گیا تھا کہ میں فائل ہی ہوں گا میں پاس ہوئی نہیں سکتا کیونکہ کونٹسیوٹی میں فائل ہوتا جا رہا ہوں اچھا وہہم کچھ بڑوں کو بچوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کچھ خدشات ہوتے ہیں جن کو وہہم کا نام دیتے ہیں کچھ ایسے وہہم بھی ہوتے ہیں جیسے ہم جن کو ٹابوس بھی کہتے ہیں کہ کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو گیا تو وہ بہمی تبیت ہو گئی یہ سارے معاملے اس حوالے سے بھی بتائیں اور ویسے اس پائنٹ کو دیکھا جاتے ہیں نائنٹی پرسن یہ چیز جو سوچتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے اگر کسی ایسے وہہمی شخص سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ ہی کہے گا کہ کالی بلی گزری تھی اور میرا کام خراب ہو گیا وہ بات اس کی امپلیمنٹیشن ہونے شروع تھی اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم اسلامی کی روز سے دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں کہ تم جیسا چاہتے ہو تمہاں ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ وہہم کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم اگر اچھی امید رکھو گے تمہا اچھا ہوگا اگر تم بری امید رکھو گے تمہا اچھا ہوگا تو اس ٹائم جتنے بھی وہہمی شخص ہیں تو وہ اس آیت کے تجمع کو فالو کریں وہ چیز کو سمجھیں کہ کم سے کم اپنی سوچ تو پوزیٹیو کریں کم سے کم یہ ویجن تو پوزیٹیو رکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا اچھا تو یہ جو overthinking کی بات یہ یہ بھی تو وہم کی قسم ہی ہو گئی ہاں یہ اسی کی وہم کی قسم اور یہ overthinking ہر ایک کے پاس ہر شخص ہی یہ سوچتا ہے 99% جو پیپل ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہی کر رہے ہیں اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے جو شخص اپنی مسٹیک کو خود اپنی مسٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے دماغ سے وہم ختم ہونا شروع کر دیتا ہے ایک بچہ میں پاس آئیتا ہے اس پر ایک پروبلم تھی اور اس کے ساتھ پروبلم یہ تھی کہ جب ہی وہ پیپر دینے جاتا تھا اسے بخار ہو جاتا ویسے ٹھیک ہے وہ اب اسے یہ وہم تھا کہ پیپر دینے میں جاؤں گا اور اس کی وجہ سے وہ سیونتھ کلاس کے اندر ہی ٹی ٹیمز فیل ہو چکا تھا اس کی والدہ میرے پاس آئیتا ہے کہ بیٹا فکر ہم جو بتائیں اس کے کیا سلوشن ہے تو پھر اس میں میں نے سلوشن جو لکالا بڑا مزائی ہے میں نے کہا کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ نے پیپر دینے لیکن آپ کا رزرٹ نہیں آنا آپ کا رزرٹ نہیں آؤٹ ہوگا کیونکہ اس کے فادر نے اسے کہا کہ بیٹا اتنے مارکس اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کی خیل نہیں ہے فالدین جی روبینا اسلام علیکم مالکم اسلام جی روبینا کیا کہنا چاہیں گی وہ بچی سے بارے میں میں کہا وہ کولیج میں جاتی ہے میری بچی ذرا ہی ہے تو اس کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیل ہو جائیں گی تو بچی کو پھر تینشن ہی لگی پھر تینشن ہو رہا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے روبینا بچوں کو ڈر ہے کہ اگر ان کو اردگرد کے کسی نے کہہ دیا بچی کو کیا فیل ہو جائیں گی نمبر کمائیں گے تو وہ ڈر کے مارے کافی پریشان بھی ہیں کہ ان کی جو ریزلٹ وہ اچھا نہیں آئے گا جب انہیں سب چیزیں یاد کی ہیں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ فیل ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا اللہ کی بنائے ہوئی چیزیں انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور جو ڈر ہے وہ انسان کو کامیاب کراتا ہے وہ ڈر انسان کو رہنا چاہیے بہت سے پہنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں سے ڈر کو ختم کر دیں کہ فیل ہونے کا ڈر ہے انہیں میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان میں ڈر ہے اگر ان میں وہ ڈر نہیں ہوگا فیل ہونے کا تو وہ اچھے نمارکس لے نہیں پائیں گے نیکس کولرین جی امر اسلام علیکم جی امر کیا کہنا چاہیں گے میں رکھ سب سے سوال کرنا ہے کہ میں نماز میں بہت وہہم کرتا ہوں نماز میں وہہم کرتے ہیں کس طرح کا یہ مطلب یہ کہ جب میں ایک دفر نماز پڑھتا ہوں تو پھر دوبارہ بلتا ہوں کہ اس میں میں کوئی چیز چھوڑ گیا پھر لیتا ہوں جب وزو کرتا ہوں تو پھر میں کوئی چیز چھوڑا ہے پھر وزو کرتا ہوں اچھا آپ مارڈ ہیں عمر صاحب آپ مارڈ ہیں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے جی جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کال کرنے کا اچھلی اس کے لئے یہ ہے کہ انہیں با وزو رہنا چاہیں با وزو رہنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے رزق بھی کمی نہیں ہوتے ہیں اور یہ شتانی خیالات جو ہوتے ہیں انسان پر تک ختم ہو جاتے ہیں جو ان سے لوگ موویز دیکھتے ہیں زیادہ تر اور اردگرد کے ایسے محل میں بیزی رہتے ہیں کہ ان کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام سے کافی طرح دور ہوتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کا مائنڈ ان کے کاروبار میں اچھا نہیں ان کا مائنڈ یہ کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے نماز پڑھیں تو شاید انہوں نے کوئی راکت مس کر دی ہے یا کچھ ایسے یہ وہم ان کے دماغ میں رہتا ہے ہر بار اس کا سلوشن یہ ہے کہ نماز جب بھی وہ پڑھیں تو اتنی انچی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کان ان کے الفاظوں کو سنیں بہت سے لوگ یہ تو جماعت میں بھی ہوتا ہے امام صاحب رکھاتے بھول جاتے ہیں اس لئے آواز سے پڑھیں الہم شریف پڑھیں دروس شریف پڑھیں کچھ بھی پڑھیں تو ان کی آواز اتنی لوڈلی ہونے چاہی ہے کہ انہیں خود کو سنائی دے جب آواز دل کے اندر چلی جاتی ہے تو انسان اس بات کو پھول جاتے گا اس نے کتنی نکاتے پڑھیں ٹھیک ہو گیا سایکہ ایمارسد جی اسلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام جی سایکہ کیا کہنا چاہیں گی جی میں کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ خود یہ پرابلم ہے ہمارے ریلیٹیو میں دیتھ وغیرہ ہوئی نا لوگ ہوگی تو میرے دل میں درسہ بیٹھ کیا ہوا ہے مجھے ایسے لگتا ہے ہاتھ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ ہو جائے گا اگر کسی کو بیماری ہے مجھے لگتا ہے یہ بیماری اس کو یہ مجھے بھی ہو جائے گی اتنا کا مرے دیپریشن آگیا مجھے ہر بات لگتا ہے یہ ایسے ہوگا کسی کے ساتھ ایسے ہوگا میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا کسی کے ساتھ ایسے ہوگا میں بہت پریشان ہوں پلیس اس کا کوئی حال ہے تو بتا سکتے ہیں سایکہ آپ کوئی جواب وغیرہ کرتی ہیں you're a working domain مجھے آپ کوئی حال ہے نہیں نہیں میں ہوسوائی ہوں ہوسوائی ہوں ٹھیک ہے thank you so much for calling سائی کا بھی آپ کو جواب لاتے ہیں یہ سب سے زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے اور لوگ جس کو بہت مشکل سے فیز کرتے ہیں اور اس کا سیمپل سا سلوشن ہے کہ یہ آپ کوئی بیزی رکھیں اس طرح میں میں بھی یہ کوئیسن سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جواب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جو ہوسوائی ہوتی ہیں وہ صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد بارہ میں تک فرید آتے ہیں ان کا باقی زیادہ کام اتنا نہیں ہوتا تو جس کی ویسے ان کے معنی میں اس طرح کی باتیں آنی شروع ہوجاتے ہیں یہ کسی نہ کسی کام میں آپ کو بیزی رکھیں تو اس کے بعد ان کے معنی میں یہ چیزیں نہیں آئیں ٹھیک ہو گیا thank you very much بہت شکریہ آپ کی آنے کا جناب اور آج کا ٹاپک وہم کا مقصد یہ ہی تھا ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی وہم کسی نہ کسی طرح کا ضرور ہوتا ہے بات یہ ہے کہ وہی آپ سلوشن دونے یا اس کے کابو بانے کی کوشش کریں کسی نہ کسی طرح سے اپنی اٹنشن ڈائیورٹ کریں کسی اور بارے میں سوچیں کوئی ایکٹیوٹی میں بیزی ہو جائیں کیونکہ وہم واقعی ایسی بیماری ہے جو ہم سب کے دلوں میں یا دماغوں میں کہیں نہ کہیں وہ بیٹھی ہوئے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پرفارم نہیں کر پاتے اپنے فیوچر پلاننگ اپنے فیوچر کو لے کر اپنے گولز کو لے کر کہ شاید میں یہ کام نہیں کر پا ہوں گا یہ وہم ہے جو بیسیکل ہمیں بہت چاری چیزوں کی راہ میں تکلنے ہرڈل کے طور پر آ جاتا ہے تو بہتر ہے وہم کو ایوائٹ کریں خوش رہیں خوش رکھیں پوزیٹیوٹی بانٹیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آج ہم فیشن کے حوالے سے کپڑوں کے حوالے سے بھی پسکاشر کرنے والے آپ دیکھتے رہے جاؤں گے لہار